ہیلو اسلام علیکم اور جناب چکے ہیں امریکہ میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو کچھ ہمارے بھی پاکستان میں سلیپنگ پیٹرن عجیب و غریب ہیں سوچتے ہی کہ سو جائیں تو کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے اور ایسے ہی ہوا بارحل پروفیشنل ہونے کی ناتیں ہمارا یہ کام بھی ہے اور اپنے منظارے میں ہم ریپورٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو تو جناب بابرادا نے کچھ دیر پہلے نیو یورک میں میڈیا سے بات کی اور انہوں نے ایک کیس تو کنفرم کر دی جو بریکن نیوز بھی ہے کہ عماد وسیم انجری سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن یو ایسے کے خلاف پہلے میچ کے لیے وہ ٹیم کو دستیاب نہیں ہوگے now it's a big blow for پاکستان because شاداب کی اس فارم میں ابرار کھیلے نہیں ہوئے اور عماد بھی اب unfit ہو گئے تو پاکستان کا spin department looks more in a bit of uncertainty اور اچھی شروعات نہیں ہے پاکستان کے لیے لیکن چلے یہ اچھی بات ہے کہ بابر نے کہا کہ وہ بہتر ہو رہے ہیں ہمارے medical panel سے بات ہی اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچز یعنی کہ جو انڈیا والے میچز سے آن ورڈ میچز ہیں اور انڈیا والے بھی اس میں شامل ہیں اس میں عماد جو دستیاب ہو سکتے ہیں so let's hope کہ عماد وسیم at least available ہوں تاکہ جو ایک best آپ کے 11 ہے اس کو تانے سے پہلے آپ کے تمام squad میں player ہوں یہ تو میں ضرور کہوں گا دوسرا شاداب خان کو انہوں نے back کیا انہوں نے کہا جی ہمارے لیے یہ تینوں department میں perform کر چکے ہیں ہمارے وہ ایک ایسے player جو انہوں نے بابر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت ساری جوگہ پر match جتوائے بھی ہیں اپنے تینوں performances سے so ہوتا ہے کہ کبھی کبھی player جو ہے form میں نہیں ہوتا اس سے perform نہیں ہوتا لیکن ہم جو ہے ایسے players کو back کرتے ہیں جو کہ یہ team game ہے اور world cup جیتنے ہم آئے ہیں اور world cup کا جیت کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس تو میں نے انڈیویجول گوز رکھنی کیا we want to win a world cup for Pakistan اور لیکن نگاہ کے شادا آپ کو back کریں گے تو clearly means کہ شاداہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پہلا match کھیلیں گے اس سے بابر کی ڈاکسیو تو یہ ہنڈ ملتی ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی پاکستان کی بارش کیے سے facilities متاثر ہوئیں جس کے سے ہم نے indoor training پاکستان پر اور کر رہے ہیں outdoor تو کہیں نہیں کہ مجھے بابر کی باتوں سے لگا کہ وہ اس فتح یہ کہہ رہے ہیں کہ being a professional مارا کام ہے لیکن انہوں نے اشارہ کی کہ بورڈ میں جن لوگ کا کام ہے شاید مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ان چیزوں کی جانتے دیکھ لیں چونکہ دہری بات ہے پاکستان کی ٹیم نیو یورک میں ڈائٹسو پہنچ رہی ہے match سے پہلے یہ ٹاک ہے وہ تو بلکہ نیو یورک میں نہیں ڈیلیس میں ہوگی جہاں پاکستان نے match کھیلنا ہے اور باکستان میں یہاں بیٹھوں پاکستان نیو یورک میں انڈیا ریمیس سے صرف ایک دن پہلے ہی پہنچے گا سو لیٹس ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے لیکن جو بجھے بابر کی بات تو سینڈ میرا بریکنی نیوز تو یہ ہوگی کہ بات وسیم نہیں کھیل رہے شاید آپ کو بیک کریں اٹنیس کے وہ کھیلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ جوڑی پہ بات ہوئی کہ اوپن کون کرے گا اب یہ تقریباً تین چاہ ٹاپک انڈیا میں چل رہے ہیں جو ہاں بات ہوئی جی کہ جو میں سم رہا تھا کچھ انڈین چل لے دوستوں کو انہوں نے کہا جی کہ چاہل کا شاید چانس دوارہ نہ بنے اکشا پٹیل چڑے جا اور کلدیب یادیب تھی یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ایک ہی سپن پہ جائیں گے لیکن ہاں اماد وسیم اب نہیں ہے تو ذرا سوچنا پڑے گا پاکستان ٹیم میلیجمنٹ کو ونہا چاہ دو سپنر شایداب اور اماد ہے اور آنڈری کھیلتے تو اوپنر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز فکس نہیں کی ہے ہم فلیکسیول ہیں ٹیم کی سیچیشن ڈیوانڈ کے مطابق کھیلیں گے سائم انفورشنیڈی پرفارم نہیں کرسے کیونکہ کوئی ایک اننگ چاہیے اسے ایک ٹلک ہو جائیں گے تو اپنے کھلاری کو ہمیشہ بابر بیک کرتے ہیں پتہ نہیں اب لوگ اس کو نیگٹیب کیوں لیتے ہیں حالانکہ ان فارم کھلاری کو جو سب ہی فین ہوتے ہیں آؤٹو فارم کھلاری کا کپتان نہیں سوچے گا تو اور کیا مہلے لے کے سوچیں گے یا کوئی آپ کے علاقے کے جو باقی لوگ ہیں وہیں سوچنا ہے تو بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ اپنے کھلاریوں کو بیک کرتے ہیں اور کھلاریوں کو بھی لکھیں پھر ان کو بیک کرنا چاہیے پرفارم کر کے تو آئیٹین ہیں انہوں نے کہا تو نہیں لیکن مجھے کہی نہیں کہی سمجھ جو بات میں سوں슬 اسے ہو جذبان اور بابر ہی اوپن کریں گے جناب بابر کی میڈی ڈاگ پسٹہ کچھ دیر پہلے ہوئی یہ ایو اسے میں آپ کو اس کی تفصیل جلدی سے جلدی فرام کی آپ یوٹیوب چینل کو فیس بوک اور تمام پلیٹفرم کو سبسکرائب والا کلی لے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جلد سے جلد آپ کے پر خبر لے کر آئیں گے جنڈیا آئیلنڈ کا میچ بھی ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے میچ سے پہلے میچ کے دوران میچ کے بعد بھی لائیب ہوں گے تو آپ جوائن کیجئے گا ٹیک کیر خدافز